اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضر حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سبق نمبر چاہ ہے پیج نمبر گولف پہ ہے امانت داری بہت اچھی صفت ہے اور قرآن کریم نے امانت داری کو مومن کی آلہ صفت قرار دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ امانت دار تھے دوستو دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیمتی چیزیں بطور امانت رکھواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا عام زندگی میں کیا انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی تعریف کی اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے امین کا لقب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی خوبی بچمن سے ہی مجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چراتے تھے بکریاں چرانے کے دوران باقی بچے کھیل کود میں اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں مگر بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو بکریوں کے ریور میں ہر بکری کی گنتی کرتے اور واپس پر اس کے مالک کے حوالے کرتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اپنایا تجارت میں ہاتھ بٹاتے تھے تجارت کے پیشے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے قصے سن کر عرب کی ایک خاتون حضر ختیجہ نے آپ کو تجارت کا پیغام بھیجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کا ذکر ایک غلام نے دیکھا اور سارا حال جو ہے نا وہ حضر ختیجہ کو سنایا حضر ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی امانت داہری سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوہ سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے مطارق تھے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مطلب کہ زون سے تنگ آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہجرت مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جب تب بھی کفار مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں آپ نے یہ ایمانت حضرت علی کے حوالے کی اور واپس کر کے مدینہ آنے کی تحقید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا یہ حال تھا کہ کفار مکہ تو ناؤزبولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پر طولے ہوئے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ایمانتوں کی فکر تھی جنگِ خیبر میں اے یہودی کا گلاب بھاکر آپ کے پاس چلا آیا اور مسلمان ہوں کیا وہ اپنے مالی کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور چنانچہ وہ بکریاں کا ریور بھی ساتھ لیا آیا گلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کے ریور کے بارے میں دریافت کیا اس وقت ابھی جنگ جاری تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمانداری اکتیار کرنے کو کہا اور کہا کہ بکریاں مالی کے حوالے کر دو وہ خود ان کے پاس چلی جائیں گی گلام نے ان کے حکم کی تعمیل کی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایک پیالہ مستعار لیا اتفاق سے وہ پیالہ گھن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے مالی کو اس پیالے کی قیمت فوری طور پر ادا کی اسلامی سنتلت پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالے گنیمت اور جزیہ کی شکل میں بہت دولت آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عوام کی امانت سمجھتے اور لوگوں میں تقسیم کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت کو اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ نہ کرتے حتیٰ کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتداری کو امان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا جو امانتدار نہیں اس کا امان نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زنگی ہمارے لئے نہایت اندہ نمونہ ہے اس لئے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے اسنا کو سامنے رکھتے ہوئے امانتداری کو اپنانا چاہئے یہ تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری کا چیکٹر تھا آئیہ ہم اس کا تھوڑا سا بک بک کر لیں سب سے پہلے مشک میں سوال کے جواب لکھیں پیج نمبر 15 پر تو آپ نے کیا کرنا ہے جو اس کے سوال جواب ہیں وہ آپ کے ورگ بک پہ ہوتے ہیں الفاظ مائنگی بھی اس کے ہوتے ہیں آج ہم اس کی فیلنڈی بلینکز کریں گے سبق کے مطابق خالی جگہ پور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈیش کی خوبی بچپن سے دی امانتداری کی کس کی خوبی امانتداری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکیوں کی حفاظت کرتے ان پر ڈیش دیتے پہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش سے ہی ابو طالب کا تجارت میں ہاتھ بٹاتے تھے کم سنی اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری کے ڈیش ترف تھے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ڈیش کی تعمیل کی غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کیا کی تعمیل کی یہ تھا آج آپ کا کام آج کا آپ کا کام تھا مجھے امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی جس کو اس لیکچر کی سمجھ نہیں آئی وہ مجھ سے گروپ میں بیسج کر کے پوچھ سکتا ہے شکریہ